موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الیوم الدین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله اما بعد ناظرین اکرام رفتہ رفتہ ہم لوگ استخارہ کے بیان کے آخری مرحلے میں پہنچ رہے ہیں بہت سی جزیات کو آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں جو سوالات ایک انسان کے ذہن میں آتے ہیں ان سوالات کی ترجمانی کرتے ہوئے میں استخارہ کے مسائل بیان کر رہا ہوں اب ایک مسئلہ یا ایک سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ اگر ایک بندہ مسلم کو دو کاموں میں تردد ہو اس کو کوئی کام کرنا ہے اور اس میں اس کے سامنے دو آپشن ہیں یہ کروں یا وہ کروں کون میرے لئے زیادہ اچھا ہے کون میرے لئے خراب ہے اگر اس طرح سے تردد اور الجھن کا شکار ہے دو چیزوں کے بارے میں دو کاموں کے بارے میں تو وہ کیسے استخارہ کرے گا یا کس طرح استخارہ کرے گا جیسے شادی کے لئے عورت کو دو آدمیوں کی طرف سے پیغامات آئے ہیں اور دونوں کا انکار کرتے ہوئی نہیں بنتا ہے یا عورت جو شادی شدہ ہے وہ اپنے شوہر سے طلاق لے حالات خراب ہیں طلاق لے یا شوہر کے پاس ہی رہے یہ ہے تردد کی شکل ایک آدمی شادی شدہ ہے اس کی بیوی ہے لیکن شوہر کی طرف سے اس کو کچھ شکایتیں ہیں یا شوہر کے کچھ گناہ ہیں یا شوہر کے کچھ خراب معاملات ہیں یا سلوک اچھا نہیں ہے ظلم کرتا ہے مار پیٹ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس آدمی کی بیوی وہ پریشان ہے کہ کیا میں اس کے ساتھ رہوں یا طلاق لے لوں دو معاملہ اس کے سامنے ہیں نکاح میں برقرار رہے یا طلاق لے لے یا اسی طرح سے ایک لڑکی کے پاس رشتہ آیا پیغام آیا میں آپ سے جب بار بار یہ کہتا ہوں کہ لڑکی کے پاس رشتہ آیا تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ عربوں میں یہ رواج تھا پہلے بھی اور آج بھی ہے کہ لڑکا یا مرد یا ہونے والا شوہر خود جا کے لڑکی کے گھر والوں کو پیغام دیتا تھا کہ میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ حدیثوں میں کئی اس طرح کے واقعات موجود ہیں خود اللہ کی رسول نے پیغام دیا اپنا حضرت زینب بنت جہاں سے نکاح کرنے کا ایک صحابی تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی اور عزیز صحابی تھے ان کا نام تھا جلیبیب رضی اللہ عنہ ان سے آپ نے پوچھا شادی کیوں نہیں کیا تو کہا کہ کون مجھ سے شادی کرے گا تو آپ نے کئی دن کے بعد ان کو بلوائے اور کہا کہ فلان خاندان میں جاؤ اور رشتے کا پیغام دو اور یہ بھی کہو کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے تو یہ سلسلہ تھا اور آج بھی ہے ہمارے ہاں عام طور سے یہ اکثر لڑکی والے بچارے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کہیں معقول کوئی رشتہ نظر آئے تو جاتے ہیں اور بسد آداب اور احترام وہ عرض کرتے ہیں کہ میں اپنی لڑکی کی شادی آپ کے لڑکے سے کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اگر ایسی صورتحال ہے تو اس کو چلنے دیتے ہیں کچھ دن تک لیکن سنت کا طریقہ وہی بہتر ہے کہ لڑکا خود ہی لڑکی کو پیغام دے اور معلومات جمع کرے لڑکی کے بارے میں اب ایک لڑکی ہے اس کو رشتہ اس کے پاس آیا دو نوجوانوں کا پیغام آیا ہے اتفاق ایسا ہے کہ بہت حد تک نائنٹی فائیو یا نائنٹی نائن پرسنٹ تک دونوں اچھے ہیں تمام چیزوں میں مماثلت رکھتے ہیں کوئی کمی نہیں ہے اب وہ کیا کرے لڑکی اس کو استخارہ کرنا ہے تو کیسے استخارہ کرے اس لڑکے کو پسند کرے یا فائنل کرے یا اس لڑکے کو فائنل کرے یا یہ استخارہ کرے کہ اللہ تعالی میں تجھ سے استخارہ کر رہی ہوں کہ دونوں میں سے جو میرے حق میں زیادہ بہتر ہو میرے حق میں کر دے وہ رشتہ کیونکہ یہ غلط فہمی بہت عام ہے کہ استخارہ اس حالت میں کیا جاتا ہے جب آدمی کے سامنے دو کام ہوں تو آدمی دعا کرے کہ اللہ تعالی دونوں کاموں میں سے جو کام زیادہ اچھا ہو میرے لئے وہ میرے حق میں کر دے اس طرح سے استخارہ کرتا ہے لیکن یہ غلط ہے یہ کانسپٹی غلط ہے استخارہ کے حدیثوں میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی کو دو کام میں تردد ہو تو اللہ تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تعالی اس میں سے جو اچھا کام ہے میرے لئے وہ تو میرے حق میں کر دے ایسا ہے کہیں بھی نہیں جب دو کام سامنے آ جائیں جیسے دو نوجوان ہیں شادی کے لئے اور دونوں بہترین ہیں مناسب ہیں یا اسی قسم کا اور کوئی مسئلہ ہو دو آپشن کبھی بھی کسی مسلمان کے سامنے آ جائیں تو اس میں ایک کو فائنل ہر حال میں کرنا پڑے گا دونوں نوجوانوں کو وہ ان کی حالت اور ان کے بارے میں جو معلومات ہیں اس کو جمع کرے گی اور کلکولیٹ کرے گی اور کوئی نہ کوئی ایک پائنٹ ضرور کسی حق میں زیادہ رہے گا تو اسی کو وہ ترجیح دے اور پھر اسی کو منتخب کر کے اس کے بارے میں استخرا کرے کہ اللہ تعالی میرے پاس دو رشتے آئے تھے یا زیادہ رشتے آئے تھے لیکن میں اس نوجوان کے اندر زیادہ دینداری دیکھ رہی ہوں زیادہ سنجیدہ اور باوقار لگ رہا ہے زیادہ ذمہ دار مجھے محسوس ہو رہا ہے تو میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو اس عمل کو میری لئے آسان کر دے اور مبارک کر دے یہی طریقہ ہے صحیح استخرا کرنے کا ورنہ بہت سے آپ کو مل جائیں گے کہنے والے اور بتانے والے اور لکھنے والے کہ آدمی کو تردد ہو تو اس طرح سے دعا کرے تو اللہ تعالی اس کا تردد دور کر دے گا اور ایک معاملہ اس کے لئے آسان کر دے گا حدیث کے الفاظ میں نصوص حدیث میں علماء کی تشریحات میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے اور یہ غلط فہمی میں ڈالتی ہے ہر حال میں آپ کو فیصلہ کرنا ہی پڑے گا مثال کے طور پر بیوی پریشان ہے اپنے شوہر سے تو یہ سوچ رہی ہے کہ طلاق لے یا اپنے نکاح میں برقرار رہے تو وہ لوگوں سے مشورہ کرے گی علماء اکرام سے مشورہ کرے گی اپنے گھر والوں سے اپنے رشتداروں سے مشورہ کرے گی اور خود بھی غور کرے گی تھوڑا صبر کرے گی اس کے بعد یہ فیصلہ کرے گی کہ میرے لئے طلاق لینا ہی مناسب ہے تو وہ طلاق کے لئے استخارہ کرے گی اور اگر اس نے یہ فیصلہ کیا اس کے ذہن میں یہ رجحان بنا کہ مجھے اس شوہر کے ساتھ ہی برداشت کرنا ہے زندگی گدارنا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بعد میں اس کو ٹھیک کر دے گا یا اگر نہیں بھی ٹھیک کیا تو میں صبر کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے عجر دے گا تو اب اس کو اس نکاح میں برقرار رہنے کے لئے استخارہ کرنا ہے اور اگر کوئی طلاق دیتا ہے جو بھی اسباب اس کے ساتھ ہوں تو اب وہ یہ بھی فیصلہ کر سوچ سکتی ہے یا استخارہ کر سکتی ہے اس کام کے لئے کہ میں طلاق لوں اپنے شوہر سے طلب کروں یا اس میں میں خلالوں جو بھی صورت بنتی ہے جس کے بارے میں رجحان زیادہ ہو اس کو فائنل کر کے پھر وہ خاتون اس کے بارے میں استخارہ کرے گی تو انشاءاللہ اس کا استخارہ یہ سنت کی مطابق ہوگا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ہی دے گا ناظرین اکرام اب میں یہاں پہ ایک اہم مسئلے کی شروعات کرنا چاہتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ استخارہ کا مکلف ایک فرد کو بنایا جس کو ضرورت ہو کسی کام میں استخارہ کرنا ہو اس کے سامنے کوئی معاملہ ہو تو وہ استخارہ کرے یہ حدیث کی تعلیم ہے اداہم مآہد حکم جب تم میں سے کسی کو کوئی کام کرنا ہو کوئی ارادہ اس نے کر لیا ہو تو وہ استخارہ کرے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے مثال کے طور پر ایک معاملہ درپیش ہے مجھے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے یا بیٹے کے لیے رشتہ چاہیے یا کوئی اور تجارتی معاملہ ہے کوئی اور دنیاوی معاملہ ہے اس میں اگر میں کسی اور سے کہوں کوئی عالم دین ہے کوئی نیک پرہزگار آدمی ہے یا کوئی بھی ہے یا کوئی زیادہ تجربہ کر آدمی ہے یا کوئی بھی ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے یہ معاملہ درپیش ہے آپ اس معاملے میں میرے لئے استخارہ کر دیجئے یعنی یہ مسئلہ جو عنوان رکھتا ہے وہ ہے استخارہ من نیابت عربی میں کہتے ہیں توکیل یعنی کسی کو وکیل بنانا اپنا کام خود کرنے کے بجائے جب کسی سے کوئی کام لیتا ہے آدمی تو اس کو وقالت یا توکیل یا نیابت کہتے ہیں جس کو آپ نے زبان میں یا کوٹ کی زبان میں پاور آف ہٹارنی کہتے ہیں تو یہ صورتحال جائز ہے کی نہیں جائز ہے کہ مجھے کرنا ہے استخارہ لیکن میں کسی اور کو بیچ میں ڈالتا ہوں فلانے علم صاحب ہیں یا کسی آدمی کے بارے میں میرا حسن زن ہے کہ آپ سے میں درخواست کروں کہ آپ میرے لئے استخارہ کر دیجئے یہ جائز ہے کی نہیں جائز دراصل مطلوب تو یہ ہے کہ جس آدمی کا معاملہ ہو وہی آدمی استخارہ کرے وہ اپنے دلی خیالات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے اور دعا کرے اور روئے گڑائے اور اپنے مسئلے کا حل تلاش کرے ایک عاقل بالغ شخص ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے وضو کر سکتا ہے دعا استخارہ اس نے یاد کیا ہوا ہے اور وہ دعا استخارہ کر بھی سکتا ہے بہترین انداز میں تو اسی کو کرنا چاہیے جیسے ایک بالغ لڑکی ہے اس کو اپنی شادی کے لئے استخارہ کرنا ہے تو وہی استخارہ کرے گی ہاں بعض صورتوں میں بلکہ ساتھ ساتھ اس کا والد بھی استخارہ کرے گا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بہن اس کے حق میں استخارہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا یہ نیابت نہیں چل سکتی کیونکہ باپ جو کرنے جارہا ہے وہ بزاتے خود مستقل ہے کہ وہ استخارہ کرنے جارہا ہے اپنی بیٹی کے خیرخائی کے لئے اور یہ بیٹی اس کی اپنے طور پر استخارہ کرے گی ایسا کہیں بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو ذمہ دار بنائے کہ تم میری طرف سے استخارہ کر دو ایسا کوئی ثبوت اور ایسی کوئی دلیل نہیں مل دی ہاں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں دوسرے کی طرف سے استخارہ کیا جا سکتا ہے اور وہ تین صورتیں ہیں پہلے صورت یہ ہے کہ ایک بچہ ہے اتفاق سے وہ بیمار ہے خطرناک بیماری ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اس کا آپریشن کرنا پڑے گا آپریشن کی کیا کنڈیشن ہے بیماری کی یا ایکسیڈنٹ کی کیا خطرناکی ہے یہ تو بچہ نہیں جان پائے گا بچے کو اندازہ اس کا نہیں ہے اس کو یہ شعور نہیں ہے یہ علم نہیں ہے کون سے ڈاکٹر سے آپریشن کرائیں کس ہسپیٹل میں آپریشن کرائیں کس دن آپریشن کرائیں یہ کب مناسب رہے گا اس کے حق میں یہ سب چیزوں کا علم بچے کو نہیں ہے ایسی صورتحال میں اس کا جو سرپرست ہے خواہ وہ والد صاحب ہوں یا چشا ہو یا دادا ہو جو بھی ان کا سرپرست ہے وہ اس سلسلے میں استخارہ کریں گے کہ فلان ڈاکٹر اس بچے کا آپریشن کرے اور فلان ہسپیٹل میں اس بچے کا آپریشن ہو یہ بہت ماہر ڈاکٹر ہیں یہاں پہ آپریشن کرنے والوں کی ٹیم بہت تجربے کار ہے یہ سب معلومات رکھنے کے بعد پھر وہ آپریشن کے پیپر پہ سائن کرے گا استخارہ کرنے کے بعد سائن کرے گا تو یہ بچہ ہونے کی صورت میں ان کا والد یا ان کے سرپرست ان کی طرف سے استخارہ میں نیابت کر سکتے ہیں اور یہ بالکل معقول بات ہے کیونکہ بچے کو اپنے خیر اور شر کا اندادہ اور پتہ نہیں ہے جبکہ ان کے باپ کو اس کا اندادہ ہے اور باپ زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے اپنی اولاد کا اور زیادہ فکر مند ہوتا ہے کہ اس کے علاج میں کوئی کمی نہ رہے کسی غلط ڈاکٹر کے ہاتھ میں یہ آپریشن نہ چلا جائے یا خراب ہاسپٹل میں یہ معاملہ نہ چلا جائے جس کا ریپوٹیشن اچھا نہیں ہے جو بدنام ہے ان تمام پہلوں کو نظر میں رکھتے ہوئے آخری ڈیسیزن باپ لیں گے اور اس کے پہلے استخارہ کریں گے پھر آپریشن کا وہ پرمیشن دیں گے تو ایک صورت یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے وہ بیمار ہے یا ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں آپریشن تھیٹر پر پڑا ہے یا کومہ میں ہے بےہوشی کے حالت میں ہے تو اب اس کے لئے استخارہ کون کرے گا کیونکہ وہی مرحلہ ہے کہ اس کا آپریشن فنان ڈاکٹر کرنے جا رہا ہے ڈاکٹروں کی ٹیم نے کہا ہے کہ اس کا آپریشن ضروری ہے ہاسپٹل بھی قابل اعتماد ہے وہاں پہ صفائی سترائی بھی ہے تجربہ کار لوگ ہیں تو اب فیصلہ کرنا ہے سائن کرنا ہے اور اجازت دینا ہے اب جو آدمی بےہوشی کے حالت میں ہے جو آدمی کومہ میں ہے وہ خود تو استخارہ کرنے سے رہا ایسی حالت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ ان کے جو ذمہ دار ہیں اس کے باپ ہوں یا جو بھی قریبی رشتدار ہوں جو ان کے ذمہ دار اور سرپرست ہوں جو ان کے خیرخواہ ہوں وہ خروص نیت کے ساتھ ان کے نام سے استخارہ کر کے وہ پھر آپریشن کی اجازت دیں تو انشاءاللہ اس استخارہ میں اس نیابت میں کوئی مضائقہ اور کوئی قبات نہیں ہے انشاءاللہ ایک اور صورت ہے جس صورتحال میں کوئی کسی دوسرے کی طرف سے استخارہ کر سکتا ہے یعنی نیابت کر سکتا ہے کہ جس آدمی کا معاملہ ہو اس کے بجائے کوئی اور استخارہ کر لے اس کے حق میں وہ صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو پاگل ہو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے یا کم اقل ہو وہ صحیح غلط میں تمیز نہیں کر سکتا اس کو علاج کی ضرورت ہے خطرناک بیماری ہے خطرناک مرحلات درپیش ہے تو اب وہ کیا کرے گا تو کوئی اور کام ہو یا کوئی اور بھی ذمہ داری کا مسئلہ ہو تو اب یا اس کے مال میں تجارت کرنے کا مسئلہ ہو مثال کی طور پر ایک نیم پاگل انسان ہے جو غیر مکلف ہے یا کم اقل انسان ہے کوئی بیماری اس کو دماغی خلل ہے اس کے مال کو انویسٹ کرنا ہے کسی بزنس میں لگانا ہے کسی کمپنی میں انویسٹ کرنا ہے ایسی دونوں صورت حال میں وہ خود تو استخارہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے وہ اپنا نفع نقصان نہیں پہچانتا ہے لیکن یہ کام کرنا ہے علاج کرنا ہے آپریشن کرنا ہے یا انویسٹ کرنا ہے بزنس کرنا ہے پیسہ لگانا ہے تو ظاہر ہے اس صورت میں جب وہ خود یہ کام استخارہ کا کام کرنے سے قاسر ہے تو جو بھی اس کا سرپرست ہوگا جو بھی اس کا نگرہ ہوگا جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا وہ انشاءاللہ اس کی طرف سے استخارہ کرے گا تو آگے کے خطرات کو آگے کے پریشانیوں کو آگے کے نقصانات کو اللہ تعالیٰ روکنے کے لیے اس کام کو ہی روک دے گا اور اس میں رکاوٹ ڈال دے گا تو اس طرح سے اس کی انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی شکل ہو معاملے کی جس میں ایک سے زیادہ لوگ شامل ہوں ایک سے زیادہ لوگ اگر شامل ہوں تو اس میں دونوں آدمی اپنی اپنی جگہ پر استخارہ کریں گے مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے اس کو اپنے نکاح کے لیے استخارہ کرنا ہے اور لڑکی کا باپ بھی ہے وہ بھی اپنی بچی کے اپنی بیٹی کے خیرخواہی چاہتا ہے اور استخارہ کرنا چاہتا ہے تو اس کیس میں اس صورتحال میں دونوں اپنی اپنی جگہ پر استخارہ کریں گے باپ نے بیٹی کی طرف سے کیا بیٹی نے اپنی طرف سے خود بھی کیا اور باپ نے بیٹی کی طرف سے کیا جیسے مریض بچے کی طرف سے والد نے کیا تو ان دونوں صورتوں میں والد کی خیرخواہی تو تیشدہ ہے کہ وہ چھوٹے بچے کے آپریشن میں خیرخواہ ہے اور اسی طرح سے اپنی بیٹی کے رشتے نکاح کے لیے خیرخواہ ہے تو وہ اپنی طرف سے کرے گی بیٹی اور ان کا باپ یہ وہ کرے گا وہ بھی بیٹی کی طرف سے ہوتا ہے لیکن وہ کر سکتا ہے کیونکہ مسلحت بیٹی کی باپ کو عزیز ہے بیٹی کی خیرخواہی چاہتی ہے اس لیے اس میں شراکت ہے مسلحت میں اور استخارہ کرنے میں تو دونوں اپنی جگہ پر استخارہ کر سکتے ہیں ورنہ عام حالات میں ایسے حالات نہ ہونے کی صورت میں ایک مکلف سے مطلوب یہی ہے ایک صاحب عقل سے خوش و ہواش رکھنے والے آدمی سے صحیح سلامت آدمی سے مطلوب یہی ہے کہ وہ اپنا استخارہ خود ہی کرے اور اس عامر کو پائے تکمیل تک پہنچائے بعد میں اگر صحیح طریقے سے استخارہ ہوا ہے یا ایک آدبار مزید ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کو شرف قبولیت بخشے گا اس کا استخارہ قبول ہوگا اور اس کا معاملہ وہ آسان ہو جائے گا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں شامل ہو جائیں گی اور اگر اس میں خطرناکی ہے خرابی ہے بربادی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا ہی نہیں ہونے دے گا اور یہی استخارہ کا ریزلٹ اور اس کا نتیجہ ہے تو یہ طریقہ ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے استخارہ کر سکتا ہے تو صرف ان چار شکلوں میں کر سکتا ہے باقی اگر آدمی صحیح سالم ہے مکلف ہے ہوش و حواس ہے دینی امور کو سمجھتا ہے دنیاوی امور کو سمجھتا ہے خود یہ استخارہ کر سکتا ہے نماز بھی ادا کر سکتا ہے دعا بھی مکمل طریقے پر ادا کر سکتا ہے تو اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے کہے کہ آپ میرے لئے استخارہ کر دیجئے کیونکہ سنت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اس کی کوئی دلیل شریعت میں نہیں ہے آدمی جو مکلف ہوتا ہے اس کو اپنا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے برے صغیرے ہندو پاک میں اور دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ مسئلہ بہت زیادہ اُبھر گیا ہے دوسروں سے استخارہ کرانا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان چار شکلوں کے علاوہ دوسرے سے آپ استخارہ نہیں کرا سکتے آپ کو خود استخارہ کرنا پڑے گا لیکن یہاں پہ ہماری ذہنیت صحیح علم نہ ہونے کے وجہ سے ہماری ذہنیت اتنی کمزور اور اتنی متاثر ہے کہ ہم علم نہ رکھنے کی وجہ سے یا کسی سے ڈرنے کی وجہ سے یا کسی شخصیت سے مرعوب ہونے کی وجہ سے ان سے کہتے ہیں کہ آپ تو حضرت ہیں آپ تو پیر صاحب ہیں آپ نیک آدمی ہیں آپ میرا استخارہ کر دیجئے اور بدقسمتی سے یہ سلسلہ اتنا زیادہ رائج ہو گیا ہے کہ اس مسئلے نے بہت سے اسپیسلسٹ پیدا کر دیئے ہیں جو دوسروں کے استخارے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح علم دے اور صحیح روشنی دے اب تو یہ فیشن کے حد تک پہنچ گیا ہے فلاں صحب تشریف لائے ہیں وطن سے ممبئی میں اخباروں میں شائع ہوتا ہے اور متوصلین سے گزارش ہے کہ اگر کسی کو استخارہ کرنا ہو تو فلاں جگہ جائے قیام پہ تشریف لائیں اور اپنا استخارہ کرا لیں یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی غلط فہمی ہے کوئی دوسرا آدمی آپ کے دل کی ترجمانی کیسے کر سکتا ہے وہ بھی اللہ کے سامنے آپ کو اپنی بات رکھنی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ میری بات رکھ دو اس میں کیا معقولیت ہے تلیل نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا دل و دماغ کیا کہتا ہے یہاں تو ہم نماز پڑھتے ہیں روتے ہیں گڑ گڑھاتے ہیں اس کے باوجود بھی خطرہ رہتا ہے کہ استخارہ قبول ہو یا نا قبول ہو کوئی دوسرا آپ کی ذمہ داری کیسے اٹھا سکتا ہے اور استخارہ کیسے کر سکتا ہے آپ کا یہ جب آدمی کرنے کے لائق ہو خود کر سکتا ہو لیکن صرف حسن زن کی بنا پر کہ فلاں عالم صاحب فلاں عمام صاحب بہت نیک ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ دماغ میں اپنے خیالات رکھیں اس وجہ سے محض دوسرے سے کرائے کوئی مجبوری نہ ہو کوئی اس کے سامنے حالات ایسے نہ ہو یا وہ چھوٹا نہ ہو یا وہ کم اقل نہ ہو یا وہ بیمار نہ ہو خود کر سکتا ہے الحمدللہ پورے آداب کے ساتھ کر سکتا ہے تو اس کے لئے جائز نہیں ہے ایسے شخص کے لئے کہ کسی دوسرے سے اپنا استخارہ کرائے علماء کہتے ہیں کہ اس طرح کے کام کرنا یہ شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے سے استخارہ کریں اور یہ بھی کہتے ہیں علماء اکرام کہ یہ جو علماء حضرات دوسرے کی طرف سے استخارہ کرتے ہیں یا نیابت کرتے ہیں اگر صحیح معنوں میں عالم ہوتے تو یہ ایسا کام خود بھی نہیں کرتے کیونکہ یہ کام شرعی اصولوں سے ہٹ کر کے ہیں یہ عبادت کا مسئلہ ہے اور عبادات کا مسئلہ بہت نازک اور بہت احساس ہے چند عبادتیں ہیں جس میں کوئی کسی کی نیابت کر سکتا ہے کسی کی طرف سے کر سکتا ہے وہ لیکن جن عبادات میں حدیث سے سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اس میں نیابت کیسے کر سکتے ہیں آپ اس میں پہلی بات تو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عالم کہتا ہے کہ تم لاؤ مجھ سے استخارہ کرالو جیسا کہ اخبارات میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں کئی باتیں ہو جاتی ہیں ایک تو وہ اپنی پاکی اور اپنی صفائی بیان کر رہے ہیں اپنے تقوی کا بیان کر رہے ہیں اپنے علم کا اور اپنے قبول ہونے کا بیان کر رہے ہیں کہ مجھ سے اگر کرو گے تو تمہارا استخارہ قبول ہوگا اور یہ شریعت کی روح سے منع ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا اپنا تذکیہ مت کرو اپنے آپ کو نیک مت ثابت کرو نیک مت بیان کرو اس لحاظ سے یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی کہیں کہ آپ میری طرف سے استخارہ کر دیجئے یا کوئی مجھ سے کہے کہ لاؤ میں تمہارا استخارہ کر دیتا ہوں میں چند دلائل پیش کرتا ہوں جن کے روشنی میں آپ کو اندادہ ہوگا کہ دوسرے کی طرف سے استخارہ کرنا کیوں منع ہے اسلام میں سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ یہ استخارہ کے عبادت ہے اس میں نماز بھی شامل ہے اور دعا بھی شامل ہے دعا بھی عبادت ہے جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے تو نماز بھی عبادت اور دعا بھی عبادت اور نماز یہ خالص بدنی عبادت ہے جو شخص اس کا مکلف ہے اسی کی ذات سے یہ کام ہو سکتا ہے مثال کے طور پر میں عاقل بالغ مسلمان ہوں میرے اوپر نماز فرض ہے تو میں نماز ادا کروں گا جب ہی وہ ادا ہوگی ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے کہ تم میری طرف سے نماز پڑھ دو یہ کسی کے لئے ممکن نہیں ہے کہ کسی کو نائب بنا دے کہ تم میری طرف سے میری نماز پڑھ دو یا یہ میری نماز چھوٹ گئی ہے تم میری طرف سے پڑھ دو مجھے پڑھنی اس کا وقت ہو گیا ہے لیکن میں مشغول ہوں یا کچھ ہوں یا مجبور ہی ہوں یا بیمار ہوں تو تم میری طرف سے نماز پڑھ دو ایسا کوئی ثبوت اسلامی تعلیمات میں نہیں ملتا ہے خود حج میں نیابت ہو سکتی ہے بڑی زبردست عبادت ہے اس میں کسی کو نائب بنا کے بھیجا جا سکتا ہے لیکن وہ اسی صورت میں جب مکلف آدمی یا ایک مسلمان معذور ہو جانے سے وہاں پہ وہاں پہ جانے سے معذور ہو مال کا مسئلہ نہ ہو صرف بدنی عبادت کا مسئلہ رہ جائے حج کرنے میں تو وہ اگر کسی معذوری کی وجہ سے نہیں جا سکتا ہے تو کسی دوسرے کو نائب بنا سکتا ہے لیکن اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو علماء کہتے ہیں وہ کسی ایسے آدمی سے نہیں کہا سکتا جس کے پاس مال ہے کہ تم میری طرف سے مال خرچ کرو اور حج کرو اور میری طرف سے حج ادا کرو ایسا حج میں بھی نہیں ہو سکتا ہاں مجبوری کی صورت میں بیماری کی صورت میں حج بدل کرنے کے لئے کسی کو نائب بنایا جا سکتا ہے لیکن نماز میں کسی کو نائب بنانے کی کوئی دلیل اور کوئی ثبوت اور کوئی اصل اسلامی شریعت میں نہیں ہے علماء ابن عبدالبر رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ نماز میں نیابت نہیں ہو سکتی جیسے نماز استخارہ نماز میں نیابت نہیں ہو سکتی کوئی دوسرا آپ کی طرف سے یہ نماز نہیں پھڑ سکتا چاہے فرض نماز ہو چاہے سنت نماز ہو چاہے نفل نماز ہو کسی میں بھی نیابت نہیں ہو سکتی ہے علماء ابن رشد مالکینی بھی ہی کہا ہے اور دلیل یہ دی ہے کہ حدیث کے جو نص ہے جو الفاظ ہیں اس میں یہ ہے آپ نے فرمایا اِذَا هَمَّا أَحَدُكُمْ جب تم میں سے کوئی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرے تو استخارہ کرے یہ نہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرے تو فلانے صاحب سے کہہ دے کہ آپ میری طرف سے استخارہ کر دیئے دوسرے کی طرف سے استخارہ ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ خالص اور ذاتی معاملہ اس بندے کا ہے جس کے سامنے کوئی مسئلہ درپیش ہے وہ اس کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف روجو کرتا ہے تیسری دلیل یہ ہے کہ دعا اسی بہت قبول ہوتی ہے یا اس دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے جس دعا کو ایک بندہ خالص نیت کے ساتھ خالی دل کے ساتھ توجہ کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس کو قبولیت کی امید بھی ہوتی ہے اس کا یقین بھی ہوتا ہے اور دعا کتنی بھی عمدہ کوئی شخص کرے اس طرح سے نہیں ہو سکتی جس طرح سے وہ بندہ خود اپنے لیے دعا کرتا ہے میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں میرا دل میرے ساتھ ہے میرا دل حاضر ہے غافل نہیں ہے میری پوری توجہ اللہ تعالیٰ سے بنی ہوئی ہے کہ میں اس کے سامنے اس طرح سے رو رو کر دعائیں کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے جذبے کی قدر کرتا ہے اور دعا قبول کرتا ہے اب اگر کسی دوسرے کو آپ ذمہ داری دیں کہ تم میری طرف سے دعا کرو تو اس کی دعا میں کیا بات آئے گی یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا غور سے اس معاملے کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ مصیبت ہو گئی ہمارے معاشرے میں اور یہ ایک پیشہ بن گیا ہے دوسروں کی طرف سے استخارہ کرنا اور نظرانہ حاصل کرنا اس میں بندے کا کئی اعتبار سے نقصان ہوتا ہے اس کا مال بھی جاتا ہے اس کی دعا بھی جاتی ہے اس کا استخارہ بھی رہ جاتا ہے وہ استخارہ سمجھئے ہوا ہی نہیں اور بندہ اسی غلط فہمی میں رہتا ہے کہ فلان صاحب نے فلان بڑی شخصیت نے ہمارے لئے استخارہ کر دیا اب مجھے کیا پریشانی ہے یہ غلط فہمی ہے تو اس مسئلے کو میں اور واضح کرتا ہوں کہ دوسرے کی طرف سے استخارہ جائز نہیں ہے آپ کا اپنا استخارہ ہے تو آپ کو اپنا ہی کرنا پڑے گا کسی دوسرے سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ استخارہ کر دیجئے اس سلسلے میں ایک دلیل یہ پیش کی جاتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دلیلوں کی روشنی میں ہمارے ذہن کو صاف کر دے اور ہم خرافہ سے بچ جائیں شرکی عمل کرنے سے بچ جائیں جو صحیح سنت کا طریقہ ہے موسیقی